جس میں یہ دوسرا دور جل پڑا ہے دون صاحب نے اپنی بات میں انٹروڈکشن کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسے مددے رکھ دیئے کہ جس میں انہوں نے ساتھ ساتھ وہ انٹروڈکشن کے علاوہ وہ کرٹسزم کا پوائنٹ شروع کر دیا اے تھوڑ کہ یہ شاید دوسرا دور ہوگا وہ پہلے دور میں ہی کرٹسزم شروع ہو گیا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دون صاحب سے کہ پچھلے بیس سال کے اتحاس میں یہ کتنی پارٹیز کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں یہ چیز ایک سب لوگوں کے دماغ میں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ایک پارٹی اگر ایک چھتر سے کام کر رہی ہے یا وہ کتنے چھتروں سے کام کر رہی ہے اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے دوسری ایک چیز یہاں پر سامنے آئی پیچھے کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک پکچھر کو سلم ڈاغ ملینئر کو آٹھ آسکر ایوارڈ ملے کانگرس کے ایک نیتا نے اس پہ بیان دیا کہ دیکھو جی ہمارے ہوتے ہوئے آج اس کو آسکر ایوارڈ مل گئے سلم ڈاغ کو میں ایک یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساٹھ سال کے دیش کے اتحاس کے اندر جس میں سے پچاس سال سے ادھک کانگرس نے یہاں پہ راج گیا تو یہ سلمس بھی تو ایک ان کی دین ہی ہے اس لیے انہوں نے اگر اس کے بارے میں اگر لوگوں کو کہہ دیا کہ یہ ہمارے دور میں ہوا ہے تو یہ ان کے دور میں یہ ان کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ جو انہوں نے سلمس دیئے ہیں ہم لوگوں نے وہ سلمس کے بارے میں ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہم نے شروع کیا وہ شاید کسی بھی اور سرکار نے یا ویقتی نے نہیں کیا میرے دوست چھاوڑا جی نے اس چیز کے بارے میں منشن کیا جب اڈوانی جی ہوم منسٹر تھے یہاں پہ جب توڑ فوڑ کا کام ہو رہا تھا تو اس وقت اڈوانی جی نے آ کر خود آ کر یہاں پہ وہ توڑ فوڑ رکھوائی تھی ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک منٹ پہلے میرے کو فون آ رہا ابھی اگر آپ جا کر دیکھیں یہاں پریس والے دڑوا پینٹ کے پاس وہاں پہ توڑ فوڑ کے لیے وہاں پہ بلڈوزر لگے ہوئے ہیں جس پہ ابھی بھی توڑ فوڑ چل رہی ہے اور ہمارے لوگ وہاں پہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ بار بار ہمارے لوگوں کے اوپر اٹیک کیوں ہوتا ہے ہم گئے اس کے بعد ہم گورنر کے پاس گئے ہم نے ان کو جا کر وہاں پہ میمورینڈم دیا ہم نے ان کو کہا کہ اگر لوگوں کے پاس اگر اپنی جمین ہے لوگوں کے پاس اپنا ویر ہاؤس بنا ہوا ہے وہ ویر ہاؤس انہوں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے یا سی اینڈ ایف اس کے اوپر چلا رہے ہیں تو آپ کو کیا حق ہوتا ہے کہ آپ ان کا وہ جا کر ویر ہاؤس توڑ دیتے ہو یا تو آپ وہ جگہ کو یہاں سے ایکوائر کرو اور ان کو ان کا ٹھیک محافظہ پہ کرو اگر آپ وہ نہیں کر سکتے ہو تو لوگوں کو اپنی جو قلتیں ہیں جو لوگ اپنی کمائی کا سادن جو یوز کر رہے ہیں تو وہ ان کو یوز کرنے کا حق ملنا چاہیے اسی وقت انہوں نے افسروں کو بولا اس چیز کے اوپر کہ بھئی یہ بات تو یہ مسٹر ٹنڈن ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ اس چیز کو ابھی کیوں یہ توڑ رہے ہو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا اور ہمارے وہاں بیٹھے بٹھائے انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ اس چیز کو ابھی ترنت روکا جائے وہاں پر جا کر دیکھا گیا تو وہاں پر ساروں کے جو ویر ہاؤس بنے ہوئے تھے پچھلی بار بارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے جا کر یہ ویر ہاؤس کی توڑتروائی رکوائی گئی اس کے بعد اگر آپ دیکھا جائے پیچھے راہول جی نے ایک سٹیٹمنٹ دی وہ کہتے ہیں کہ جی گریب کے ساتھ دونوں ہاتھ میرے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ دونوں ہاتھ گریب کے ساتھ پچھلے پانچ سال پہلے آپ نے ووٹ مانگا گریب کے ساتھ ہمارا ہاتھ تب ایک ہاتھ دکھا دیا اب یہ دونوں ہاتھ دکھا رہے ہیں آج جو گریب جنتہ ہے اس کے پاس وہ ایک ہاتھ سے ان کی اتنا اتنا برا حال ہوا کہ ان کا ہاتھ جو گلے تک پہنچ گیا ان کی حالت ایسی خراب ہوئی کہ آج کسی جنتہ کو اپنے قانون ویوسطہ کے دیکھا جائے تو اس کی جان اور مال کی سہولیت نہیں ہے اس کے پاس اس کی جیب کے اندر دیکھا جائے تو اس کی جیب کے اندر پیسے کم ہو گئے اس کی اگر کمائی کے سادن دیکھے جائیں تو کمائی کم ہو گئی اگر آپ نوکریاں دیکھی جائیں تو نوکریاں کم ہو گئی انہوں نے پانچ سال پہلے ہم سے یہ وائدہ کیا کہ ہم آپ کو ڈیڑھ کروڑ جنتہ کو ڈیڑھ کروڑ نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے آج ابھی ایک سروے آیا ہے جس میں کہا کہ ڈیڑھ کروڑ بے روزگار ہیں روزگار تو کس کو ملا ہے یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہیں اگر اپنے اندر جانگ کر دیکھیں اپنے دوستوں کو پوچھ کر دیکھیں تو میرے کو کوئی آدمی بتا دے کہ اس کو روزگار ملنے کے لیے کے سادن بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں آج کے اخبار کی سرکھیوں میں اگر آپ دیکھو تو اس میں آپ ایکنومک سروے آج دیا گیا ہے جس میں ایکنومک سروے نے یہ منچن کیا ہے کہ انڈی اے کے راج کے بات جو آج یہ ٹائم ویسا آ گیا ہے کہ اس سے بھی نیچے جو ہے جی ڈی پی گروت جو ہے اس سے نیچے چلی گئی ہے آج بینکوں کے اگر آپ بیاج دیکھو تو بیاجوں کی وجہ سے لوگوں کے گھر نلام ہو رہے ہیں وہ گنڈے پال رکھے ہیں انہوں نے کہ جو جا کے گھروں پہ جا کر کبجہ کرتے ہیں جو کاروں پہ کبجہ کرتے ہیں جو کسی طریقے کے ساتھ جور جبردستی کرتے ہیں یہ کس طریقے کے راج ہو رہے ہیں عام جنتہ کی اتنی بے بے حالی ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں سرکار پوری آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے ان کو دھیان نہیں آتا آج یہ دو ہاتھ کی بات کرتے ہیں ایک ہاتھ تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوا کل کو یہ دو ہاتھ جب آپ کی گردن پہ پڑھیں گے تب آپ کا کیا حال ہوگا بارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ جو ہے یہ اس سمیں آپ کو صرف یہ ایک درشانے کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ بھائی سمیں جو ہے سمیں ایک بدلاو مانگ رہا ہے سمیں ایک یہ چاہ رہا ہے کہ جو بارتی جنتہ پارٹی نے چھ سال میں کام کر کے تکھایا اس کو آگے بڑھایا جائے کچھ دونز آپ نے یہ پوائنٹ بولا کہ آپ نے یہاں پہ کیا کیا ہے اگر آپ یہاں سے دیکھو اگر ٹرین جاتی ہے اگر مرنڈا تک جاتی ہے ہم نے اس کو لدیانہ تک لنک کرنے کے لیے ہم نے وہ سارا پرافدان کیا اس کا جو جو وہاں پہ جو لائن بچھائی گئی وہ ہمارے دور میں بچھائی گئی لیکن جب اس کو اس کو الیکٹریفیکیشن کا ٹائم آیا تو پچھلے پانچ سال میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا جب یہاں سے بدی جانے کے لیے جو یہاں سے ٹرین کا کیا کیونکہ کتنے لوگ چندگڑ سے ہیں جو بدی میں کام کرتے ہیں تو یہاں سے ان کو ٹرین کا کنیکشن مل جائے اس کے لیے یہ کارے کرنے کی باری آئی تو آج سب نے آپ نے پڑا ہوگا کہ وہ کھٹائی میں پڑ گیا کیوں کھٹائی میں پڑ گیا کیونکہ بیسیکلی بیسیکلی یہاں کی سرکار کے پاس یہاں کے لوگوں کے پاس یہ کوئی پلین ہی نہیں تھا کہ یہاں چندگڑ کو کیسے بسایا جائے چندگڑ کے بارے میں کوئی ویجن ڈاکیومنٹ کوئی نہیں ہے کانگرس کی سرکار کے پاس یہاں کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں کبھی گورنر کسی کے ساتھ لڑتے ہیں اور کبھی یہاں پہ جو ان کے ایڈوائزر ہیں ان کا کوئی بیان آتا ہے کبھی یہاں کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی میری کوئی سنوائی نہیں ہے اگر ایسے کسی کی سنوائی نہیں ہے تو ایسے ریپرزنٹیٹیو کو چننے کا کیا خلاب ہے یہ جنتہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے یہ ہمارے ڈیسیجن کی بات نہیں ہے ہمیں تو اپنے ویوز آپ کے سامنے لاکر رکھنے ہیں ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے چنا ہے لیکن میں آپ کے لیے یہ کام کرواؤں گا یہ آپ کو یہ وائدے دیے جاتے ہیں لیکن چننے کے بعد ایک کرسی پہ آدمی بیٹھتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ بھئی میری تو سنوائی نہیں ہے جب تک تو آپ کچھ نہیں تھے تب تک آپ کی سنوائی نہ ہو ہم تو ایسا راج آپ کو لا کے دیں گے کہ عام جنتہ جو یہاں پہ کھڑی ہے اس کی بھی سنوائی ہو وہ بھی اٹھ کے یہ کہہ سکے کہ میری بات کی پارلیمنٹ کے اندر جا کر سنوائی ہوتی ہے یہاں پہ آپ سنگست کے ریپرزنٹیٹیو بن جاتے ہو آپ کی تب سنوائی نہیں ہے آپ اس کے بعد منتری بن جاتے ہو آپ تب آپ کی سنوائی نہیں ہے آپ کے پاس ایک نہیں دو پورٹفولی ہو جاتے ہیں آپ کی تب بھی سنوائی نہیں ہے آپ اس کے بعد کانگرس کے ایک سینئر وقتی بن جاتے ہو پندرہ پندرہ بیس بیس سال تک آپ سانسد رہتے ہو اگر آپ کی سنوائی نہیں ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ کیا چاہتے ہیں کسی ایک وقتی کو آپ کتنا بل دینا چاہتے ہو اس چیز کے اوپر جو آدمی اس چیز کے لیے سکشم نہیں ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس سمیے کے آپ کو اس چیز کا دیسیجن کر سکیں اس چیز کے بارے میں آپ سوال اٹھا سکیں کہ کیا آپ کو پچھلے پانچ سالوں میں چندگڑ کے بارے میں آپ کو کوئی پارکین کی سہولی کیا آپ کو لگا کہ یہاں پہ جو سکولوں سے زیادہ یہاں پہ شراب کے جو اٹے کھل گئے ہیں اگر سڑکوں پہ آپ جا کر دیکھو تو سڑک کے اوپر اٹے ہی اٹے کھل گئے ہیں کتنی یہاں کے اوپر وہ ٹرکز کے اوپر بچے چلنے لگ پڑے ہیں شراب بے تہاشا یہاں پہ مل رہی ہے کیا سکولوں کی زیادہ ضرورت ہے یہاں شراب کی زیادہ ضرورت ہے یہاں بے روزگار آدمی جو ہیں وہ روزگار آدمیوں سے پڑھ کے ہو گئے ہیں اگر آپ ہسپتالوں میں جاؤ تو آپ کو مریض زیادہ ہیں ہسپتال میں بیٹ کم ہے اگر آپ کسی سکول میں جاؤ ابھی یہ ایڈمیشن کا دور شروع ہوگا یہاں پہ کتنے لوگ ایسے کھڑے ہوئیں گے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچے کو ایڈمیشن مل جائے گا کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے کو یہ دیش کی جو سرکار ہے وہ ہمارے کو پڑھائی لکھائی کے سادن جو ہیں وہ پورے دے اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی میڈیکل بے بستہ چاہیے اس کے سادن پورے دیں کس وقت ہی نے اس کے بارے میں سوچا کیا کوئی ڈاکیمنٹ کوئی ایسی چیز چندیگڑ کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے سندر شہر ہے یہ اس کی سندرتہ جو ہے اگر آپ چندیگڑ کے چار آٹھ سیکٹروں سے نکل کر باہر جا کر دیکھیں تو آپ کو سندرتہ کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح کی سندرتہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کیا یہی سندرتہ یہی سندرتہ کے بارے میں لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم اس شہر کو یہ دیں گے اس کے بتاوق اگر آپ نیشنل مدوں کے اوپر ہوتی ہے بیس تو میں اس کے اوپر میں سارے جواب میں دینے کو تیار ہوں لیکن جہاں تک یہاں کے مدوں کا سوال ہے میرا خیال ہے جو ایک سنہرا دور جو چھ سال کا انڈی اے سرکار کا آپ نے دیکھا ہے ایسا دور آج تک وہ دور نہیں آیا ہے اور پچھلے پانچ سالوں میں جو جنتہ کی در کناری ہوئی ہے یہ در کناری کو ہم ایک پیچھے رکھ کر آنے والے ٹائم میں بارتی جنتہ پارٹی اور انڈی اے کو سامنے لائیں میرا خیال سے جنتہ کی یہ ہر سوالوں کے جواب ہم دے پائیں گے بہت بہت ہی ہے